اگر آپ لوگ تھوڑی ترتیب سے بڑھ جائیں خریب آ جائیں این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ انَّ الْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِينَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَبِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِينَ اللهم ارين الحق حقا ورزقنا اتباعه وارين الباغ ورزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ورساني يفقه قولي برادرانِ اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز لائق احترام مواؤں اور بلنوں آج کئی بجمع یہ خصوصی عنوان پر منقد ہوا ہے چونکہ پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ موضوع ہے عالمی سیاست سلمانوں کا مقام ویسی بھی یہ موضوع عام موضوعات سے کچھ ہٹ کر ہے انوکھا ہے اور موضوع کو سمجھنے میں بھی تھوڑی دقت ہے تو میں پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کو بتا دوں پھر موضوع سے متعلقہ باتیں خود بخود آپ کو سمجھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو فیدہ کیا اور اس کی فیدائش کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا بحیثیت خلیفہ کے یعنی اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنے خلیفے کو پیدا کرنے والا ہوں جیسا کہ سور بقرہ کے اندر صاف تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ یاد کرو موقع جب تیرے رب نے کہا تھا فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلُنْ مَي بَنَانَيْ وَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ زمین میں خلیفہ اب فرشتوں نے اس کا جواب کیا دیا وہ الگ بحث ہے پھر اللہ نے اسے کیا جواب دیا وہاں انشاءاللہ کبھی تک لیکن یہاں بحث یہ ہے کہ اللہ نے خلیفہ کس معنی میں کہا ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نائب کے طور پر یہ لفظ خلیفے کا مطلب ہے نائب یعنی کوئی حکمران ہے اس کی نائب پرسیڈنٹ ہے کوئی وائس پرسیڈنٹ ہوتا ہے بیائی نہیں وہی لفظ خلیفہ بھی ہے آپ معلوم ہیں کہ اللہ کے رسول جب وفات پائے تو ابو بکر خلیفہ بنے ان کے نائب بنے وہ وفات پائے تو عمر بنے عمر وفات پائے تو حضرت عثمان بنے عثمان وفات پائے تو علی بنے یہ تو خلیفہ مشہور ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کہا ہو تو یہ ملکل بیمانہ لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے اس کو خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو زندہ و بائندہ ہے اس کا نائب کوئی ہوئی نہیں سکتا تو زمین میں اصل میں حکومت دے کر بھیجنا یا اللہ کا نائب اس معنی میں قرار دینا یہ گروہ کا خیال ہے لیکن ہمیں کتاب و سنت سے بات تو نہیں لگتی ہاں دوسری ایک بات ہے جو کہ خلیفہ کے معنی میں محدیشین و مفسرین گفتگو کی ہیں وہ ہے ایک دوسرے کی نسل جانشین بننا اس معنی میں انسان بحیثیت خلیفہ ہے بچہ ہوتا ہے بڑا بنتا ہے شادی ہوتی ہے پھر اس کا بچہ ہوتا ہے پھر یہ بڑا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے تو اس کا بچہ باپ بنتا ہے ایک کے بعد بھیجے اس کی نسل چلتی رہی اور ایک کے بعد دیگرے وہ جانشین ہوتا رہا اس معنی میں خلیفہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ ایک جگہ اللہ نے پھر اس خلیفے کو خاص خلیفہ قرار دیا حضرت دعوت کے سلسلے میں صبح اسوار میں آیا ہے یا دعوت اے دعوت اِنَّا جَعَلْنَا کَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر ایک بار خلیفے کو خلیفہ کہنا بے معنی ہے اگر صرف جانشین ہی کا مسئلہ ہوتا ایک کے بعد دیگرے نسلن بعد نسلن انسانی نسل چلنے کا معاملہ ہوتا تو پھر یہاں خاص طور پر ایک عطا کے طور پر اللہ تعالیٰ خلیفہ نہ بناتا حضرت دعوت کو تو معلوم ہوا کہ خلیفے کا ایک اسٹیٹس ہے ایک مرتبہ ہے وہ کیا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اصول اور اس کے بنیاد کے لئے کائنات کے اندر زمین پر ہمیں بنایا کہ تم اسٹیبلش کرو تب ہی کچھ معنی بنتا ہے خلیفے کے خصوصیت سے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی زندگی سے جھوڑ کے دیکھو تو اور زیادہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ توحید کی اس دعوت کو لے کر اٹھو اور اس توحید کی دعوت کو اسٹیبلش کرنے میں تمہیں اس حد تک جانا پڑے گا تمہیں ایک ریاست ایک حکومت کے تحت اس کو انجام دینا ہے اللہ کے رسول نے تیرا سان پانیس کو انجام دیا باقیدہ ایک توحید کا اسٹیٹ قائم ہوا جس کے اندر شرک کی بو بھی نظر نہ آتی ہو اور یہ حکمرانی کے اصول خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور جب تک رہے اسی حیثیت سے حاکم بھی رہے نبی بھی رہے سپہ سالار بھی رہے اور اس حیثیت سے دنیا کو جتنے نمونیں چاہیئے تھے وہ بتلائے تو اب ایک طرف پوری دنیا کی حکومت اللہ کی ہے ان الحکم الا للہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چلتا ہے لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کرنا چاہیئے دعوت حکومت کی نہیں ہونی چاہیئے جیسے دوسرے تفریقے اور دوسری جماعتوں نے اپنا فلسفہی بنا لیا کہ اقامت دین کا لذ استعمال کر کے اس کو ہی اصل مرکزی مضمون بنا دیا کہ حکومت قائم کرنے کے لیے جماعت بناو غلط ہے جیسا کہ حضب تحریر ہے جماعت اسلامی ہیں جن کا فلسفہ یہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کے لیے جماعت بناو غلط ہے لیکن دعوتی دین اور توحید کو پیش کرو اور اس منصب پر پورے دنیا جو بتلانا ہے بتلاو آخری حد اس کو حکومت کے شکل میں توحید ہی اسٹیٹ کی بنیادی طور پر اصولی طور پر آپ کو کیا ہے وہ بات ہو جس پر اسٹیٹ بناو یہ کرو تو یہ بالکل صحیح ہے تو دعوت دی جائے گی اللہ کی توحید کی اور اللہ تبارک و تعالی اس توحید پر کامزن رہنے پر حکومت دے گا اور اس کی کوشش کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے یہ ہمارا کام ہے جیسا کہ سورہ نور میں فرمایا کہ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم کم استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا يشرکون بھی شیعہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا بعد اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے اب اس وقت بولتے وقت کون تھے صحابہ منکم کا خطاب کہاں جا رہا تھا اس وقت موجود جب وحی اتر رہی تھی وہ صحابہ تھے تو ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے وعدہ یہ ہے کہ میں ضرور بھی ضرور ایمان اور عمل صالح والوں کو خلافت دوں گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو میں نے خلافتِ ارضی دی تھی لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ زمین کی خلافت دوں گا یہ ایک بات ہے کہ یہ نماز پڑھو روزہ رکھو توحید پہ عمل کرو اللہ جنت دیکھا بلکل دیکھا یہ سکھے کا ایک رخ ہے دوسرا رخ کیا ہے اللہ دنیا میں بھی دے گا خلافتِ ارضی انہیں کو جو ایمان اور عملِ صالح رکھتے ہیں یہاں پر بھی فرمایا اور اسی طرح میں نے انبیاء کی جو آیت اب پڑھی اس میں بھی فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَدِثُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے زبور میں بھی اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کی خلافت ہم صالح لوگوں ہو دیں گے دعوت کا کام توحید کا کام کرو تمہیں خلافتِ ارزی بھی ہم دیں گے رَيْسَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ خلافت کی دعوت نہیں چلے گی آؤ خلیفہ ہمارے اندر چُنا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے آکے بیت کر لو یہ نہیں چلے گی دعوت خلافت کی نہیں چلے گی دعوت حکومت کی نہیں چلے گی دعوت تو توحید کی چلے گی لیکن اللہ اس میں سے آپ کو گفت جو دے گا وہ خلافت دے گا یہ بات ہے سمجھنے میں جو جماعتیں کوتائی کی ہیں ذرا موضوع بھی کیا ہے دقیق ہے عمیق ہے گہرا ہے لیکن جو لوگ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں جماعتوں میں بڑے خلفشار میں مبتلا ہیں کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا کام کیوں کہ جو لوگ ہر کام کو اچھا سمجھ لیتے ہیں نا جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جماعت بھی تو اچھی کام کرو اے جماعت بھی تو اچھا بولو اے جماعت بھی تو بہت ہاں کر رہی ہے ہم نے کب کاشی غلط کر رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں منحج رسول نہیں ہے جس منحج پہ ہمیں کام کرنا ہے وہ نہیں ہے یہ رسول کی دعوت تو تھی توحید کی تیرا سال بعد اسٹیٹ خائم ہوا تو دعوت اصل میں توحید کی اور اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی خلافت دینے کا وعدہ کیا اور اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان عمل صالح سے مشترک کر دیا شرط کر دی کہ یہ دونوں ہوں تو پھر ہم انہیں دیں گے کم استخلاف الذین من قبلہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَضَى لَهُمْ اور ہم ان کو تمکین دیں گے ہم ان کو ضرور بزرور زمین کے اوپر حکومت دیں گے اور اس کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لئے جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہے اس کا موقع دیں گے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور ہمیں بدل دیں گے ان کی جو حالت آج خوف کی ہے امن سے اب ذرا ہمارے حالات کو آپ کیا ہیں مماسلت کر کے دیکھیں یہ کیا ہے یہ سب چیزیں ہم میں ہیں اب اور اللہ یہ دینے کا وعدہ کیا تو کیا آئے گا ہم ان کی خوف کی حالت کو بدل کر امن کی حالت دیں گے ضرور بزرور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا تین باتیں خلافت دیں گے جس طرح پھجلوں کو ہم نے دی ان کو دیں گے جو ایمان اور عمل صالح میں سے ہوں گے اور ان کو ان کے دین کی تکمیل اور ان کے دین کا اسٹیبلش کرنے کے لئے ہم زمین دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امن کیا کریں گے خوف کی حالت کو بدل کر امن دیں گے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو توحید پر قائم رہو تو ہم انہیں دیں گے اب یہ تین باتیں اور پھر سورہ انبیاء کی اس آیت کو رکھ لیں اب ذرا صیرت کی بھی چند بالکل اہم اہم اصولی باتیں آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی یہ نبوت بس پر تین سال ہے کل عمر ساٹھ پر تین سال ہے چالیس سال کے عمر میں نبوت میری اور اس کے ساتھ نبوت کی زندگی بس پر تین سال میں دو بڑے تقسیمات ہم کر سکتے ہیں ایک مکی زندگی ہے ایک مدنی زندگی ہے اور مکی زندگی نبوت پانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال رہے اور مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس سال رہے اور پوری مکی زندگی تیرہ سال میں دعوت اسلامی دیتے رہے نہ ان کے پاس کوئی حکومت تھی نہ ان کے پاس کوئی خلافت تھی نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی نہ ان کے پاس کوئی ریایہ تھی تنہ تنہا دعوت میں لگے رہے لگے رہے یہاں تک کہ خود رضاکارانہ طور پر اللہ نے جن جن کو ہدایت دینا چاہا وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور صحابہ بنے ان سب کو اللہ کے رسول نے ایک مقام پر جوڑا وہ مدینہ تھا جہاں کے لوگ خود اللہ کے رسول کو بلائے اور وہاں پر جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اسلامی حکومت سٹیٹ اسلامی کا قائم کیا اور یہاں دس سال تک بحیثیت سے نبوت بھی اللہ کے رسول رہے بحیثیت خلافت حکمرانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے اب یہاں پر چھ سال تک اللہ کے رسول بیرونی خطرات قریش کی خطرات اور اطراف و اپناف کے لوگوں سے لڑتے رہے تاکہ اسٹیٹ اچھی طرح اسٹیبلش ہو جائے اور مدینہ جیسے ہی اچھا اسٹیبلش ہوا سلح حدی بھی اچھے میں پیش آئی جہاں پر ان لوگوں کے درمیان جن سے خدشہ تھا قریش اور مکیہ کے مشرقین سے ایک معایدہ ہوا اگریمنٹ ہوئی کہ ہم اور آپ اگلے دس سال تک جنگ نہیں کریں گے کہ قریش بھی سائن کر دیئے اللہ کے رسول نے بھی سائن کر دیا اسے کہتے ہیں سلح حدی بھی آ یعنی اس بات کی طور پر وہ لوگ مان لئے کہ آپ بھی ایک حکومت رکھتے ہیں ہم بھی ایک اور ہم دونوں مل کے یہ بات تیہ کرتے ہیں کہ اگلے دس سال تک کوئی جنگ ہمارے درمیان نہیں ہوگی تو جیسے ہی اطراف اور اتناف کی جگہ امن پسندی اور اگریمنٹ ہو گئی تو اسی سال اللہ کے رسول نے اس دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط پیچے بغیر اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ابھی میرے پاس کتنا علاقہ ہے ابھی یہ لوگ کیا سوچیں گے یہ مانیں گے نہیں مانیں گے اس کا کوئی طریقہ کوئی لیندن نہیں تھا اللہ کے رسول نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان اصحاب رسول اللہ کو الگ الگ بلائے لیٹر لکھے اور اس میں بھی بہت کم مختصر لیٹر تھا اور صرف اور صرف ایک نبوت کی شان جلگتی تھی کسی کے پاس بھیجا تو اپنے نام کے ساتھ بھیجا جیسے کہ رواج عام ہوتا چھوٹا بندہ جو ہوتا تھا وہ نام بعد میں لاتا تھا اور بڑا بادشاہ کے پاس خط لکھتا تھا تو پہلے بادشاہ کا نام آتا تھا لیکن رسول نے ایک طریقے کو چھوڑا جیسے خط لکھنے کا رواج تھا ویسے ہی لکھا کہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے کہ جو محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہیں الہ جس جس کا نام تھا ہرقل کو بھیجا کسرا کو بھیجا اس وقت کے عظیم عظیم جو سلطنتے تھے مصر کو بھیجا وہاں کا مقوقس تھا بادشاہ کسرا تھا جو کہ خسرو پرویز تھا اور اسی طرح جو کہ روم کا بادشاہ تھا ہرقل تھا اور اسی طرح دوسرے ایران کا بادشاہ جو وہاں پر تھا اس کو بھیجا اور اسی طرح کیا یمن کا بادشاہ تھا اس کو بھیجا اسی طرح کیا چھوٹے جو الگ الگ گورنر خود مختار تھے ان کو بھیجا اور بڑے مختصرن بات تھی کہ السلام علی من تبعالہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیریوی کھڑے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سے واسطہ پڑ جائے تو السلام علیکم کہنے کا حصول نہیں ہے بعض لوگ بولتے کہ ہم ان کی سلامتی چاہے تو کیا غلطی ہے اور وہ اسے بھی ناراض ہو جاتے ہیں وہ اگر نہیں سلام کرتے لیکن ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ غیر مسلموں کو آگے بڑھ کے سلام نہ کرو اور اللہ کے رسول نے بھی ان مقوم مخاطب جب کیا السلام علیکم سے نہیں کیا بلکہ اس سے کیا جس سے ایک دعائیہ کلمہ تھا کہ السلام علا من اتبعا لہذا سلام ہو اس پر جو بھی ہدایت کی پیریوی کرے یعنی تم مسلمان بن جاؤ تو سلام ہوگا تم پر ورنہ نہیں اب بعض مرتبہ ہمیں یہ خلف شعر یہ پریشن شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ آگے سے سلام کر دیتا ہے جو کہ غیر مسلم ہے اب اس بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو طریقہ وطلہ گیا ہے وہ اس حد تک ہے کہ سلام کا جواب پورا نہ دینا چاہیے ایسے موقع پر والیکم کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ سلامتی اصل چیز توحید ہے وہ ہے ہی نہیں تو تم کہاں سے اس پر سلامتی بھیج دی کتنی بنیادی بات اس میں سمجھائی گئی ہے دیکھو ہم کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں توحید کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں سلامتی کوئی اور الگ چیز سمجھتے ہیں جبکہ اسلام کا وصول ہے کہ سلامتی سرابہ اصل توحید ہے جس گھر میں سلامتی ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے توحید نہیں ہے جس گھر میں توحید نہ ہو اس گھر میں سلامتی آئی نہیں سکتی تو اصل چیز تو یہ ہے سلامتی یہ توحید میں سے آتی ہے یہ تو ایک غیر مسلم کے پاس سلامتی ہے ہی نہیں تو ہم کیسے سلامتی بیش سکتے ہوں اس پہ تو اللہ کے رسول اس میں لکھا کر دیتا ہے السلام علیمانیت تباہ لہو دا جو ہدایت کی پر بھی کر لے اس پہ سلام اور مختصر بات ہوتی تھی اسلم تسلیم اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے ایک دھمکی بھی تھی ایک میسیج بھی تھا ایک شان نبوت بھی جلگتی تھی کوئی بڑی سبڑا بادشاہ کوئی اسے کلام کرے تو کیا ہوگا اسلام قبول کر لو یا پھر تو کیا ہوگا سلامت رہو گے کا مطلب نہیں رہو گے نہیں کرو گے تو ہم آئیں گے تمہیں جمکی بھی اکترہ کی دھمکی اگر کر لوگے تو تمہیں جہاں جو مقام ہے وہی مقام پہ ہم تمہیں رکھیں گے اگر نہیں کرو گے تو تمہارے بنا کا وابال اور تمہارے ریایہ کا بنا کا وابال سب کچھ تمہارے اوپر ہوگا یہ لیٹر کا مضمون عموماً ہوا کرتا تھا جو کہ اللہ کے رسول نے جتنے لیٹر بھیجے سب میں یہی مضمون تھا ہاں چھوٹے موٹے تبدیلی تھی لیکن اصولی مضمون یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کہتے تھے اسلام لاؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے اگر نہیں لاتے ہو تو یاد رکھو تمہارے اور تمہارے ریایہ کا گناہ تم پہ پڑے گا اگر لاتے ہو تو تم جہاں جس آئی سی ایس سے جس عہدے پہ ہو ہم بھی اسی عہدے پہ تمہیں قائم رکھیں گے اب یہ لیٹر جب پہنچے چھے ہجری میں ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہجری کے اندر اندر لیٹر سب کو پہنچ گئے بڑے بڑے بادشاہ اس وقت کون سے تھے کسرا کا بادشاہ تھا خیسرو پرویز اور روم کا بادشاہ تھا ہرقل مصر کا بادشاہ تھا مقوقس اور اس سے پہلے نجاشی کا بادشاہ جو کہ خاص کر کیا ہے حبش ملک حبش کا بادشاہ نجاشی وہ پہلے اسلام قبول کر چکا تھا تو ایسے بڑے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جس بندے نے شدید تر مقالفت کی وہ ایران تھا اس نے اللہ کے رسول کے خطوط کو پھار کے پھینک دیا پڑنا بھی گوارہ نہیں کیا جب اللہ کے رسول کو سنایا گیا کہ آپ کے خط کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کو بھی تکڑے تکڑے کر دے اور آخر میں تکڑے تکڑے ہی ہو گئی ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں دل سے مانتا ہوں یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار ہم کو تھا اور اگر مجھے موقع ملتا تو میں اس نبی کے پاؤں دھوکے پیتا پانی لیکن کیا ہے مجھے مجھے دیکھ حکومت کیا ہے عزیز ہے حکومت کے لوگ نہیں مانیں گے تو وہ دراصل اسلام کا علل اعلان نہیں کیا اور اسلام پر جمع نہیں ان کے ساتھ ہو گیا لیکن مانتا تھا اور مقوقع اس مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے تو اتنا عزت و اکرام کیا اللہ کے رسول کے سفیر کا کہ ساتھ میں دلدل نامی یہ خچر کو بھیجا اور دو لڑکیوں کو اپنی طرف سے حدیعے میں بھیجا ایک نام ماریت القبطیہ تھا ایک نام سیرین تھا اللہ کے رسول نے ماریت القبطیہ سے شادی کی انہی سے بچہ پیدا ہوا ابراہیم اور سیرین کو اللہ کے رسول نحسان بن ثابت کے حوالے کیا انہوں نے نکاح کر لیا تو وہ بھی دراصل مانا اس بات پر کہ آپ رسول ہیں لیکن کھل کے اسلام قبول نہیں کیا آگے چل کے یو آیتوں میں آتا ہے کہ وہ بعد میں اللہ کے رسول کے سفیر سے بات کرنے کے بعد اسلام قبول کیا بحرِ قیف یہ چھے ہجری وہ پوائنٹ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام انٹرنیشنل مرحرے میں داخل ہو اب یہ لفظ سمجھو عالمی سیاست میں اس کو سمجھانے کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھا تھا انٹرنیشنل طور پر حکمرانی عالم پورا اور انٹرنیشنل یہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا جب نبوت کے تیرہ سال مکہ میں گزار کے چھے سال مدینے میں گزار کے اطراف و اقناف سے امن کا معادہ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو اس بات کا اعلان کر دیا بزر یہ اس خط کے کہ یہ اسلام کوئی عرب مملکت میں یا حجاز کے اندر یا ایک بادشاہت بنا کے بیٹھ جانے کی چیز ہے ہی نہیں موقع نہیں ملا میں نے نہیں کیا اب موقع ملا میں نے وہ کام کر دیا جو پورے عالم کو ہمیں اسلام پہنچانا ہے اور جس ہائی سی ایس تک جو پہنچانا ہے اس ہائی سی ایس تک میں پہنچا رہا ہوں میں ایک حاکم بھی ہوں میں ایک نبی بھی ہوں تو نبوت اور حکومت کا دونوں جلال شامل ہو کے لیٹر پہنچ گئے کہ جو مخالفت کی وہ مخالفت کی جو موافقت کی موافقت کی لیکن اعلان یہ ہو گیا کہ اسلام نہ کسی وطن سے تعلق رکھتا ہے نہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے نہ کسی خطہ ارس کے تعلق رکھتا ہے نہ کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل عالمی مذہب ہے پورے انسانیت سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک سٹیٹ بنا کے چائن سے بیٹھنے کا نام ہے ہی نہیں یہ انٹرنیشنل طور پر کام کرنے کے لیے ہے یہاں خطاب قرآن میں سیکڑو جگہ یا ایوہ الناس آیا ہے یا اے لوگو اے لوگو اے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا بھی آیا ہے جہاں خصوصیت ہے وہاں عمومیت بھی ہے یہ عمومی طور پر سب کا حق بنتا ہے جہاں یہ فرمایا کہ ایلیف لام میم ذالکل کتاب لاری بفی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے حدل للمتقین ہدایت ہے صرف اور صرف متقیوں کے لیے وہی اسی قرآن کے اندر یہ لفظ بھی آیا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا حدل لناس ہدایت ہے یہ سب لوگوں کے لیے جہاں عمومیت ہے وہاں خصوصیت ہے اچھی طرح بات سمجھو ایک طرف فرمایا یہاں ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے تو سوال اٹھتا ہے کہ غیر متقی کے لیے نہیں ہے نہیں نہیں کہا کہ یہ اور ہدایت ہے جو خصوصی ہے عمومی ہدایت پورے انسانوں کے لیے حدل لناس تو کہیں خطاب کر گئے کہا کہ یا ایواللذین آمنوں اے لوگوں جو ایمان لائے وہ تم یوں کرو تو سوال اٹھتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ان سے کوئی خطاب نہیں قرآن میں تو کہا کہ نہیں نہیں یہ خصوصی خطاب ہے عمومی تو ہم یا ایوالناس کہتے ہیں اے لوگوں آؤ دیکھو تم سب تو یہ انٹرنیشنل مذہب ہے اس کی انٹرنیشنل حکمرانی ہے اس کا توسی انٹرنیشنل ہے اس کا دعوی انٹرنیشنل ہے اللہ کے رسول انٹرنیشنل نبی ہیں کتاب قرآن انٹرنیشنل کتاب ہے یہ کوئی وطن سے تعلق ہی نہیں ہے یہ کوئی علت سے قوم سے تعلق ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے چھے ہجری میں نیشنل نہیں انٹرنیشنل طور پہ جہاں جہاں بات پہنچی پہنچا دیا اب اس کے ساتھ ساتھ عالمی طور پر کاروائیاں ہوئی اور آخری کاروائی وہ ہے جو جنگ تبوک کہلاتی ہے اصل میں تو سیرت کی کتابوں میں جنگ تبوک نہیں سفر تبوک کہلاتا ہے کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہوئی یہ انٹرنیشنل طور پر اللہ کے رسول حجاز سے نکلنے والے تھے اس وقت جو کہ مدینہ کا کوئی حصہ یا مکہ کا کوئی حصہ نہیں تھا یہ عرب کا عالم عرب عالم چھوڑ کے روم کی مملکت پہنچنے کا حصہ تھا جہاں سے جنگ مول لی تھی ہیرہ کل سے اور اللہ کے رسول تیس ہزار کا لشکر لے کے گئے تھے لیکن وہ آیا ہی نہیں دبک کے در کے بیڑ کے رہ گئے اللہ کے رسول ایک ماہ تک وہاں انتظار کے وہ نہیں آیا تو واپس آئے اس شان کے ساتھ کہ اطراف و اقناف کے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو قبول کر لیے یا تو معاہدے کر کے اگریمنٹ کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھوں سرینڈر ہو گئے یہ آخری جنگ یا آخری سفر جس کے بعد اللہ کے رسول وفات پا گئے جنگ تبوک نو ہجری کے اب اس وقت امت کو جب چھوڑا کب گیارہ ہجری بارہ ربیالاول گیارہ ہجری بارہ ربیالاول محرم ایک محرم ایکوہ مینہ محرم سفر دوسرا مینہ ربیالاول تیسرا مینہ اسلامی کیلینڈر کا جیسے جنوری فبروری مارچ ہوتا ہے ویسا گیارہ ہجری ہجرت کا گیارہوہ سال تھا اور کیلینڈر کے حساب سے تینوہ مینہ ربیالاول تھا اور اس کے بارہ دن گزر چکے تھے صبح کا وقت تھا بعد نماز فجر کا اشراق سے پہلے پہلے کا امت کو اللہ کے رسول نے اس حالت میں چھوڑ کے اپنے غب سے جا ملے کس حالت میں کہ امت عرب سے نکل کے ایک انٹرنیشنل سطح پہ آ چکے تھے ان کے روابط انٹرنیشنل ہو چکے تھے اسلام کو پورے عالم میں پہنچانے کا اعلان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تو اس حیثیت سے چھوڑا کہ تم اگلا کام سنبھالو نیشنل لیول کا کام میں مکمل کر کے جا رہا ہوں انٹرنیشنل کام میں ابتداء کر کے جا رہا ہوں آگے تم بڑھو اب اس کو سب سے پہلے سمجھنے والے خلیفے کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس مسئلے کو باقاعدہ طور پر سمجھا اپنی دو سالہ مدت کے اندر انہوں نے یہ چیز کو باقاعدہ اسٹیبلش کی اور روم ایک طرف ایران دونوں طرف سے کیا ہے فتوحات کا سلسلہ چلا اور حضرت عمر کے دور خلافت میں تقریباً روم ایران دونوں سرینڈر ہو گئے اور مملکت اسلامیہ واقعیتاً ایک انٹرنیشنل مذہب اور ایک انٹرنیشنل حکومت ہو چکی تھی جس کے اندر پورا عرب تھا پورا ایشیا تھا پورا مغرب تھا جہاں تک راست سمندری بھی اور زمینی بھی جا سکتے تھے وہاں تک صحابہ پہنچ گئے تھے سن تک یہاں بھی آ گئے تھے اسی منحج کو افتیار کیا حضرت عثمان غنی نے جن کی خلافت کے اندر بحری جہانس کا بیڑا تیار وہ سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کرنے والے ہیں سمندری فوج بنانے والے ہیں اسلام کے اندر تو وہ حضرت عثمان ہے انہوں نے سمندر کے راستے اٹلی تک اٹلی جی سے کہتے ہیں وہاں تک تھا راستہ ملا تو وہاں تک پہنچا دیا وہاں کھڑے ہو کے تاریخ ابن الزیاد نے کہا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے اگر اس کے بعد کوئی دنیا ہوتی تو میں وہاں بھی پہنچتا وہاں تک انہیں راستہ ملا تو وہاں تک وہ پہنچتا زمینی طور پر یہاں مکران سن تک آئے تھے حضرت عمر کے دور خلافت میں اور بتا دیا تھا کہ یہاں کا راستہ ہمیں معلوم ہے تو ہم بھی یہاں تک پہنچ گئے اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جو دین کا کام انہیں سو پا تھا اس دین کے کام کو لے کے وہ آگے بڑھے اسی توحید کے بلبوتے پر صرف اور صرف تیس سال کے خلافت میں عالمی طور پر ہر جگہ چھا چکے تھے اگلے پانسو سال کے خلافت تک مسلمانوں کا حروج رہا اور ان پانسو سالوں میں دنیا کے جس چپے پر بھی یہ پہنچے توحید کا نعرہ بلند کیے اور مساجد کو قائم کیا اللہ ایک وحدانیت کی دعوت دیتے رہے امت کے اندر ہزاروں اتاروں چڑھاؤ آئے لیکن اس معاملے میں کوئی فرق نہ پڑا لیکن رفتہ رفتہ ان کے ہاتھوں سے گناہ کا صدور اور اپنے مقصد سے بے پروائی ہوتی رہی یہاں تک کہ پھر ایک پانسو سال ایسے اس امت پہ آئے جس میں کچھ جاگنا کچھ سونا کچھ سونا کچھ جاگنا اور آخری کے تین سو سال اب یہ کیا ہے جی ایک ہزار چار سو تیس پر آٹھ ہجری چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے ہجری کیلنڈر کے کس سن کا اب چل رہا ہے اب اگر آج ربیول آج زلحج ہے ایک مہنہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس صرف دس پندرہ دن باقی ہیں جس کے بعد ہم دوسرے سال پہ جا رہے ہیں جہاں پر ایک ہزار چار سو تیس پر نو سال شروع ہو جائے گا محرم آتے ہیں تو پہلے پانسو سال تو وہ رہا جس میں صرف کوششیں بلندی کی طرف رہی ہیں بعد کے پانسو سال بھئے بڑا مختصر کر کے میں سنا رہا ہوں تو آپ کو آتاپ کے آپ کو اچھی طرح خاکہ مل جائے یہاں ہر بیٹھا ہوا بندہ کچھ پیغام لے جائے اگلے پانسو سال وہ رہے جس میں سوتے بھی رہے جاکتے بھی رہے جاکتے بھی رہے سوتے بھی رہے لیکن ایک ہزار سال کے بعد تین سو سال وہ رہے جس میں مکمل طور پر کمبل غوڑ کے نین کی گولی دال کے سو گئے پھر اٹھارویں صدی آئی اٹھارویں صدی وہ صدی ہے ایک دوسری قوم تھی جس کو نہ دنیا معلوم تھی نہ تہذیب معلوم تھی نہ ان کو اپنے آپ کا ہوش تھا لیکن انہوں نے سو کر ابھی اٹھ کے انگڑائی لی تھی ہم پورے کمبل اوڑ کے جب سوئے یہ ابھی اشاق ہونا شروع ہوئے وہ تھی انگریز قوم ان کی کل ملا کے چھ دات چھ سو سال کی نہیں ہے ان کی پوری تاریخ جس میں یہ اٹھیں سو رہے ہیں بنے ہیں پھر تن مندھن لگائے ہیں جو کہ آج پوری دنیا پہ کیا ہے حکومت کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صدیوں سے کر رہے ہیں ہمیں اپنی خلافت ہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سے پہلے ہم نے ہزار سال کی ان کی کل مدت ملا کے چھ سو سال نہیں بغداد کی گلیوں میں جہاں پہ روشنی ہوا کرتی تھی اور بغداد کے لوگ جہاں ٹائلٹ استعمال کرتے تھے وہاں یورپین کنٹریز کیا روشنی نہیں دلدل میں ہوتے تھے اور ان کے ہاں ٹائلٹ کا کوئی سسٹم تک نہیں معلوم تھا ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ٹائلٹ کو نہیں بھی کوئی الگ جگہ بنا کے جانا ہے اتنی گندگی اور جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے جہاں ہم متمدن زندگی بغداد میں گزار رہے تھے طہارت و صفائی کا اتنا بڑا احتمام ہمارے پاس تھا کہ یورپین کنٹریز کا اپنے دماغ میں وہ بات لا بھی نہیں سکتے تھے اتنا سسٹم ہم ایجاد کر چکے تھے ہم آگے تھے اوقات کی پابندی کا اتنا بڑا سسٹم تھا کہ اس سے ہمارے بہدی جہاز چلا کرتے تھے کمپس سب سے پہلے ہمارے سائنس دان نے بنایا وقت لیکنے کی گھڑی ہمارے سائنس دان نے بنایا تاروں سے اندازہ لگانے کی گھڑی ہمارے سائنس دان نے بنایا اسی طرح کیمیائی طور پر طب کے لحاظ سے بڑے بڑے آپرشن جرہی ہمارے سائنس دانوں نے لگایا تب ان کو کچھ بتا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے دنیا کے اندر انہیں اصل میں دنیا کے بارے میں معلوم نہیں تھا صرف ان کی دنیا وہی تھی جو وہ اندھیرے میں گزار رہے تھے جب یہ امت کمبل اوڑ کے سوئی تو یہ سونے والی اٹھیں ہمارے ہی علم کو انہوں نے پڑھا ہماری ہی کتابوں سے استفادہ کیا ہماری دی ہوئی تعلیم سے ہی انہوں نے نام بدل کے دوسرے نام سے کہے اس تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا ہمارے ہی دیئے گئے عقید توحید سے ان کے اندر توہم پرستی ہٹی اور ہم الٹھا توہم پرستی میں جا رہے تھے کھالا دیکھے تو مت جاؤو بلی آڑے آگئی تو مت کرو فلاں کی صورت دیکھ لیے تو یہ توہم پرستی ہمارے اندر شروع ہوئی ان کے اندر بھی اس سے زیادہ توہم پرستی جو اسلام کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا ہے دور کی قرآن کو پڑھنے کے بعد انہی سمجھ آیا کہ قرآن تو جگہ جگہ غور و فکر کرنے کی تاقید دیتا ہے اس چاند سورج کے اندر جب یہ خود کیا ہیں خدا ہیں یا خود یہ کیا ہیں اوتار ہیں تو پھر اس کی تحقیق کہاں سے ہو تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے تو تب انہوں نے تحقیق کی نظریں دوڑائی اوپر اب اس کنڈیشن میں سب سے پہلے آگے آنے والی قوم جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے نا اسے کیا چاہیے جی ٹھکانہ چاہیے بھوکے کو کیا چاہیے روٹی چاہیے اندر کو کیا چاہیے دو آنکھیں چاہیے ہے نا کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا کہتے دو بھی دو کیتے بلے گا کہتے چار روٹیاں بلے گا تو بھوکا ہے نا حساب میں بھی وہ روٹیاں لائے گا جب جو ٹھکانہ نہیں تھا وہ ٹھکانہ چاہتی تھی تو یورپین کنٹریز میں سب سے اہم جو قوم تھی وہ یہودی تھی جس کو ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو ہم سمجھتے ہیں اسرائیل قائم وہ تو صدیوں سے قائم یہ ہماری غلط فہمی ہے اس تو قائم ہوئے ستر سال نہیں ہوا ہے ہاں انٹین فارٹی ایٹ میں زبردستی انہوں نے منوایا جبکہ اس وقت بھی بہت سی حکومتوں نے نہیں مانا تھا اور بہت سے وہ حکومتیں بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ جس طرح زنا سے بچہ پیدا ہونے والے کو ولد حرام کہتے ہیں اسے حلالی اولاد نہیں کہہ سکتے اسی طرح زمین پر یہ حرامی اسٹیٹ ہے حلالی اسٹیٹ نہیں بعد میں ہم بھول گئے یا اور بات ہیں لیکن اس کے مدت کیا ہے صرف ستت سال کی بھی نہیں ہے اس کا وجود پچھلی صدی میں نہیں تھا اچھا سنو تو انہوں نے یہ کام شروع کیا اور انہوں نے اس وقت جو کچھ بھی کیا اس میں ہمارے لیے زوال اور ہم کو نیچا اور ہم کو ہٹانے کا اور وہ اپنا ٹھکانہ بنانے کا حد تل مقدور جو بھی کوشش ہو سکتی ہے انہوں نے کیا اور بس سازش ہمارے اندر داخل ہوئے جبکہ ہم سو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقائدہ میٹنگوں کے جو الفاظ ہیں میں آپ کو سناتا ہوں دیکھئے اٹھارویں صدی میں جب متفقہ طور پر مسلمان سو گئے تو یہ حکومتوں میں داخل ہوئے اس وقت بھی بچی کچھ بہت سی حکومتیں ہمارے ہاتھ میں تھے عالمی طور پر لیکن ان سب میں یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں جس کا ان کا متفقہ فیصلہ کیا تھا پتا ہے ان کے بڑوں کا خود انہوں نے لکھا ہے ہم نے کس فلسفے پہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو انہوں نے خائبہ خیدہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں بلا کے ہرانا یہ ناممکنات میں صحب پچھلے بھی نہیں ہوا اب بھی نہیں ہوا یہ مسلمان قوم وہ قوم ہے جو بڑی جذباتی قوم ہے ان کو میدان جنگ میں بلا کے مارنا اور شکست دینا نہ پہلے ہوا نہ اب ہوگا ان کے ساتھ یہ سلوک ہم نے کر کے دیکھ لیا یہ دبنے والے نہیں ان کو جنگ کے میدان میں مات دےنا ہمارے بس کی بات نہیں تو پھر کیسے ان کو آ کر ٹرن کرو پلٹھاؤ ان سے چھینو انہی بیکار کرو تو انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے ہم نے یہ پلاننگ کی ان کی مسلمانی جذبے کو نہ چھیڑا جائے اور ان کی مسلمانیت نام کو رہ جائے یہ اندر سے پورے کے پورے ہمارے ہو جائے اور ان کے مسلمانیت کو دھبا بھی نہ لگی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پکا سچا مسلمان ہو لیکن کام پورے کے پورے ہمارے ہو ہمارے فیور میں ہو یہ کام کیسے کرنا ہے ایک سال دو سال میں نہیں یہ کام ایک سو سال پر محیط ہے ہمیں ایک سو سال ان کے اندر کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے ان کو تعلیم ہی ایسے دینی ہے کہ ہمارے تعلیم گاہ میں پڑھ کے نکلے تو وہ پورا کا پورا دل سے ہمارا ہو نام سے صرف مسلمان ہو انہوں نے یہ جو مکتب کا ایک سسٹم تھا ہمارے پاس اٹھارہ سو میں اس وقت کوئی اسکول ٹائپ بھی نہیں تھی یہ نرہ اس طرح کا کوئی اکیڈیمک سینٹر بھی نہیں تھا اس وقت بچہ مسجدوں میں اور استادوں کے ہاتھوں پلتا تھا اسے بچپن سے ہی کتابیں پڑھائی جاتی تھی پھر اس کے بعد حساب کی کتاب پڑھتا تھا پھر اس کے بعد سائنسی علوم بھی پڑھتا تھا اس کے بعد عربی بھی پڑھتا تھا حتیٰ کہ کم سمجھنے والے قرآن کے تھے لیکن جو بھی سمجھتے تھے یا پڑھتے تھے وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے پڑھنے والے زیادہ ہیں سمجھ کے پڑھنے والے کم ہیں قرآن کو وہی پڑھ سکتا تھا جس کو سمجھنا بھی آتا تھا بچہ مسجد سے جڑا ہے استادوں سے جڑا ہے اور تعلیم صرف ایک ہی تھی جو کہ وہ استاد سے پڑھتا تھا یہ مکتب کی تعلیم کو انہوں نے مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے مراکز بنا کے ہٹایا اور اسکول کی تعلیم کو لازمی قرار دیا یہ پہلا چینجز تھا مسلمان کنٹریز اور مسلمان بچوں کے اندر اب کیا ہو گیا مسجد کس کے لیے جی نماز پڑھنے کے لیے ہے بھئی اب کون سی ایسی مسجد ہے جہاں مدرسہ بھی ہو اسکول بھی ہو مسجد بھی ہو سسٹمی چینج ہو گیا اب نماز پڑھ لوں یہاں پر اور ادھر کفر سیکھو الہاز سیکھو دہریت سیکھو سب سیکھو ہمارے اسکولوں میں آ کر اور تم پڑھ کے باہر نکلو گے تو تمہیں دنیا کا حرفن تو آتا ہوگا لیکن تمہارے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھانا تمہیں نہ آتا ہوگا تم بڑے ڈاکٹر ہوگے تمہیں سیدھا کلمہ بولنا بھی نہیں آتا ہوگا تم بہت بڑے وکیل ہوگے لیکن تمہارے لیے کیا ہے لازمی شرائط وضو کے کیا ہے وہ بھی تمہیں نہیں معلوم ہوگا ایسے ہم لوگ پیدا کریں گے کہ یہ نام کے چھتے رہ جائیں گے یہ کھوکلے تنے رہ جائیں گے اندر کا کوئی مغز ان کے اندر نہیں رہے گا کیونکہ ان بلکلیا ان کو مٹانا تو ناممکن ہے اس سازش پہ کام شروع ہوا اور انہوں نے کنٹریز کو بھی پکڑا مسلمانوں کو بھی اس طرح کے وہ حاکم بنا کے ساتھ میں دیئے جو حاکم نام کے مسلمان تھے اور پورا ویسٹن کلچر میں دوپ چکے تھے اب میں آئیت تاریخی طور پر چند ناموں سے سمجھاتا ہوں دیکھیں آخری ہماری خلافت جو بھی بگڑ چکی تھی لیکن تھی نام کی وہ تھی ترکی کے پاس جو کہ آج کا استمبول ترکی ہے نام کہی صحیح یہ خلیفہ تھا ایک بقیہ بچا کچا ایک شان تو باقی تھی انہوں نے ان کے اندر ایسا بھونسہ بھرا کہ اس کا اپوزیٹ اور اس کو بلکل یہ ختم کرنے کے لیے ترکوں میں سے ہی ایک کمیلس قسم کا انسان نمودار ہوا جس کا نام تاریخ میں مصطفیٰ کمال باشا کے جسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ عطا ترک ترکوں کا باپ اس بدبخت نے ایسا ریولیوشن ترکی کے اندر لایا کہ اس کی پارٹی ووٹنگ سے جب آ کر حکومت پہ سوار ہوئی وہ مملکت جو صدیوں سے اسلامی تھی اس نے وہاں پر ازان بینٹ کیا اور کہا کہ ترکی میں ازان ہوگی عربی میں نہیں ہوگا حتیٰ کہ سلام بھی عربی میں نہیں ہوگا ترکی میں ہوگا خبرستانوں کے ان قطبوں میں جہاں پر کچھ عربی لکھی ہوئی نشانی کے طور پھر اس نے اس کو بھی اکھیڑا اور کہا کہ ترکی زبان میں لکھو ہمارے آبا وہ اجداد اصل میں کیا ہیں ہم فرعون سے تعلق رکھتے ہیں اسلام سے ترکی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پچاس سال اس نے فوجی محنت کی جس میں اس نے پورے کلچر کو بتلا کے رکھ دیا کہ داڑی رکھنا ممنوع تھا لازمی شیٹائی تھی مسلمانیت سے یہ نہیں کہا کہ اس نے مشرق بن جاؤ ملہد بن جاؤ یا یوں نہیں کہا کہ اسلام چھوڑ دو اس نے کہا کہ یہ سب جائز لیکن اسلام کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا اندر سے نہ عربی پڑو نہ عربی سیکھو نہ عربی سنو نہ تمہاری ازانیں ہو سکتی تھی ایسے ایسے ظلم و تشدد کی نشانیں بنے علماء اس وقت جو حق پہ تھے کہ این رمضان کے موقع پر دن دھاڑے دن کے وقت اس نے کھانے کا لنج کا انتظام کیا اور تمام ترکی کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی اور جو نہیں کھایا ان کو سولی پہ چڑھایا اب کو آ گیا ہے اس طرح ترکی کے اندر نام و نشان جو بھی تھا اسلام کا شان اس کو مٹا کے رکھنے کی حق تل امکان ایک آدمی کو پیدا کرنے انگریز نے لے لیا وہ تھا انگریز کا چیلہ لیکن نام اس کا کہا تھا مصطفیٰ کمال پاشا غیر مسلم نہیں تھا جو جب ریولیوشن لانے کے لیے جاتا تھا لوگوں کو لڑانے کے لیے اور ترکی میں نیا اسکیٹ خائم کرنے کے لیے اپنے بندوں کو لے جاتا تھا تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا ایک بندے کو پیدا کر کے انہوں نے پوری خلافت ہم سے چھین دی ہم سوتے رہے ہیں اس نے وہ کچھ کام کیا جو کہ صدیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں چھنا گیا اتنا سب کچھ چھین کے اس سے چھوڑا پھر اس کے بعد بچی کچھ ہی جو ریاستیں رہ گئی تھی کٹی پٹی اس کو اپنے کارندوں اور جاسوسوں سے کام تمام کیا پھر اس سے بھی جو عوام کا جوش جذبہ باقی رہا اپنی بے حیائی اور اپنے ہی لڑکیوں کو استعمال کر کے انہی نشت و نابود کیا وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ تیہ کیا کہ مسلمان بادشاہوں کو اپنی لڑکیاں سپلائی کر کے برباد کریں گے اور عوام میں بے حیائی کریواز دے کے ان کے عوام کے نوجوانوں کو نشت و نابود کریں گے یہ ہمارا ایجنڈا ہے اس حیثیت سے سترہ سو اور اٹھارہ سو بڑا بھیانک دور ہے ہمارے اوپر جو کہ سب کچھ ہم سے چھینہ گیا آہیستہ 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 حتیٰ کہ تمام جو بھی چھوٹی موٹی اسلامی مملکتیں تھے ان کے انڈر میں پہنچ گئی سوائے مکت المقرم مدین منورہ کے چھوڑ کے وہاں پر سعودیہ حکومت امام محمد بن عبدالوحاب سے قائم ہو چکی تھی اب اس کے بعد کا دور سنو پھر انیس میں صدیہ آئی لوگوں کو یہ احساس ہوا انگریزوں کے ہم کیا ہیں غلام بن گئے ہیں ملیشیا میں چھوڑ پکار ہوئی آزاد ہوا انڈونیشیا میں چھوڑ پکار ہوئی آزادی ہوئی ہنزستان میں چھوڑ پکار ہوئی آزادی ملی جتنے بھی چھوٹے موٹے ممالک مسلمانوں کے آج ہیں ان سب میں آزادیاں انیس انیس سو یا اٹھارہ سو نوہس سے لے کر انیس سو پچاس کے اندر اندر ہو گئی لیکن وہ جاتے جاتے ان حاکموں کو پیدا کر چکے تھے جو ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پورے ان کے پلے ہوئے کبتے تھے جنہوں نے پھر مسلمانوں کے نام پہ حکومتیں نئے سرے سے کرنا شروع کی صرف اور صرف نام چینج ہوئے بلکہ ادارے اور نظم اور پیچھے کا مقصد کوئی چینج نہیں ہو اسی وجہ سے آج ہمارے پاس چھپن ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہنے کے باوجود پر کاکی بھی حیثیت نہیں ہے کچھ حیثیت کوئی کیا ہے کم سے کم جو ہونی چاہیے تھی جو ایک پرسنٹ میں نہیں پوائنٹ ون میں آج کی حکومت آج کے دنیا میں لوگ ہیں نا ان کی بھی جو طاقت ہے جیسا جینمت ہے بدھمت ہے اتنی طاقت بھی ہمارا جو دیکھیں سب سے بڑا دوسرا نمبر پر آنے والا یہ ملک اور لوگ ہیں اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری عالمی طور پر چھپن ممالک مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ تیراسی ممالک ایٹی تری ٹو ایٹی نائن ممالک وہ ہیں جنہوں نے متحرہ طور پر اسلامی کنورشیشن یعنی اسلامی طور پر ایک کنونشن کا آغاز کیا جس کے اندر انہوں نے کیا کہ مسلمانوں پر جہاں کئی بھی دکھ درد ہوگا ہم پہلے انہی سپورٹ کریں گے اس میں تقریباً نوے ممالک شامل ہیں لیکن کچھ بھی ہو دنیا کے اوپر یا بستیوں کی بستیاں اڑا جی جائیں یہ لوگ ایک لفظ مو کھول کے نہیں بولتے رکھیں کیا فائدہ جتنے بھی آزادی حاصل کیے ان کے جانے کے بعد نام کی آزادی تو مل گئی لیکن کل کے کل جن کارندوں کی حکومت ملی اس کے بعد وہ سب کے سب انہی کے پلے ہوئے کتے تھے اسی ڈگر پہ چلے جس ڈگر پہ لوگ جانا ہے کسی نے توحید کی عملداری توحید کی علمبرداری نہ اختیار کی نہ ہوا اور یہ آج سے پچاس یا ستر سال پہلے جو آزادیاں ہمیں ملی اس آزادی سے سوائے نام تبدیل ہوئے پہلے کوئی انگلیش نام والا وائس رائے کے نام سے حکومت کرتا تھا آج کوئی دوسرے نام والا پرسیڈنٹ یا وزیر آزم کے نام سے حکومت کرتا ہے لیکن حکومت کے اندر چینج کوئی نہیں ہوا اسلام کے دشمن وہ بھی تھے اسلام کے دشمن ہم مسلمان بھی ہیں عوام مسلم ہے عوام میں آج بھی جذبہ ہے پورے ملک میں صرف ہندوستان میں نہیں ہے یہ معاملہ پورے عالمی طور پر جتنے ممالک اسلامیاں ہیں ان سب کے مسلمان عوام کے اندر جوش ہے دردمندی ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں حکومتوں کے اندر کوئی دردمندی نہیں کچھ کرنے کا نہیں بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے تنمندن لگا رہے ہیں جتنے بھی مسلم کنٹریہ ہیں کیوں وہ مان چکے تھے وہ جان چکے تھے عوام جو چاہ کے کچھ نہیں کر سکتی ایک حاکم چاہے تو کر سکتا ہے تو اس وجہ سے حاکم جو بنائے وہ اپنے طریقے پر پالے ہوئے کتوں کو چھوڑا اور کبھی کوئی نظم سے کوئی بدل کے اچھا اسلامی حکمرہ آنا ہی چاہتا تو اس کو اڑا دیتے یا اسے صفحہستی سے مٹا دیتے پھر تو ہوتا نہیں کبھی ہوا تو انہوں نے اسے رہنے ہی نہیں دیا اسے کام کرنے ہی نہیں دیا اس سے پہلے ہی اسے کیا ہے پری پلان مڑ رہو چکا تھا تو اس حیثیت سے اب آئی آخری پوائنٹ وہ ہے جو کہ عالمی سیاست میں حکمرانوں کا عالمی سیاست میں مسلمانوں کا کیا مقام ہے آج دنیا میں عجیب بات ہے جہاں کسی قوم کے ساتھ ایسی ٹریجڈی نہیں ہوئی ہوگی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے مذہب کے اعتبار سے دنیا کا نمبر دو پر آنے والا مجاریٹی والا مذہب ممالک کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پہلے نمبر پر آنے والا ہے کہ ایک ہی مذہب سے متعلقہ رکھنے والے چھپن ممالک کسی مذہب میں نہیں ملے گی عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ملے گی یہ کی مذہب سے متعلقہ رکھنے والے 56 ملک مسلمان کنٹریز آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں پیسے کے لحاظ سے سونا انگلتے پہاڑ اور سمندر مسلمانوں کے پاس موجود ہیں دو جگہ خاص کر یہ ایک عرب کنٹریز میں اور ایک طرف اس طرف کیا ہے یورپین کنٹریز میں جو ممالک آدھے آدھے ہیں مسلمانوں کے ایشیا میں آدھا خدم اور کیا ہے یورپین کنٹریز میں آدھا خدم وہاں پر انہی کیا ہے دو طرح کے سہولیات وہ اللہ نے تباہی طور پر دیا جو کسی اور کو نہیں دیا کہیں ایسا پیٹرول ہے جن کے قیمتوں کا کبھی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اس کا اندازہ لگائیے نا ایک کوئیتی دینار انڈین روپیز کا کیا لگتا ہے تقریباً ایک سو اسی روپی ہے اب دو سو کے اوپر یہ این کہاں سے ملے کسی حکومت ہے وہاں پر خدرتی زخائر اگر یہ ایک منٹ کو بند کر دے پیٹرول دینا تو دنیا گھٹنے ٹیک دے جبکہ امریکہ میں خدرتی پیداور کچھ ہے ہی نہیں سونا انگلتا ہوا پیٹرول بہرین کا ایک دینار تقریباً وہی ہوگا دو سو کے قریب ایک چھوٹی سی کنٹری ہے صرف ہے کس کے پاس مسلمانوں کے پاس نیچے اتنا پیٹرول ہے اتنا پیٹرول ہے یہ سپڑا ہی نہ کرے تو دنیا گھٹنے ٹیک دے اور اس کے علاوہ پلیٹینم سونا یہ سب انگل دینے والے جتنے ممالک ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں اپنے محلات کے پائے اور دیوار اور ستون بھی انہوں نے سونے کے منع کے رکھے ہوئے ہیں اتنا سونا پڑا ہوا ہے ان کے پاس لیکن یہ سب کچھ ایک طرف دوسری طرف ان کی حیثیت کیا ہے بتا ہے ان کو مارو بیچو صفحہستی سے مٹاؤ عورتوں سے گینگ ریپ کرو بچوں کو نیست و نابود کرو اور انہی ہر طرح کا ظلم کرو ایک بندہ ایک حاکم چھپن ممالک میں سے ایک نہیں ہے جو یہ کہے نہیں کہ کیوں کیا بلکہ یہ درخواست کرے کہ کم کرو روک دو یہ بھی نہیں ہے تو بہت بڑی بات ہے کیوں کیا یہ پوچھ نہیں ہے اتنی سکت بھی نہیں ہے اب آئیے اس پوزیشن پر ایک حدیث سن لیں ترمیزی کے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت تم پر آئے گا یوشک العمم قریب ہے تم پر یہ وقت آنے والا ہے ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلت الى مطعمہ غیر مسلم قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک بھوکا دسترخان پر ٹوٹ پڑتا ہے تمہیں کچھا چبائیں گی تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گی اس طرح ایک بھوٹا دسترخان کو کیا کرتا ہے جو ملہ بھرتا ہے ویسے ہی ایک بھوکا دسترخان پر جس طرح مرتا ہے اسی طرح تم پر گریں گی اور تمہیں نوچ کھائیں گی بڑی بہترین مثال تو پوچھا گیا اَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِلَّا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج ہم جو ہیں ہزاروں میں اس سے بھی کم تعداد میں ہو جائیں گے اس وقت مسلمان اَلَّا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نئی بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَسِير اس وقت جو اب ہو تم اس سے کروڑوں کی زیادہ ہوگے بہت کثیر تعداد میں ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی پتا ہے اَنْتُمْ غُصَعُنْكَ غُصَعِسَيْل جس طرح سہلاب یا اوپر سے کوئی پانی گرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھرا وغیرہ جو کھڑا ہوتا ہے کھوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہوتی ہے نا وہ ایسے بہا لے جاتا ہے گویا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہے نا آپ کیا کریں کسی سمندر سے کسی پہاڑ سے آفشار گر رہا ہے یا کوئی سہلاب میں پانی تیزی سے آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوتے ہیں یہ اس طرح لکڑیاں ہوتی ہیں وہ کچھرا اس طرح اڑا لے جاتا ہے اور زمین صاف ہو جاتی ہے گویا کہ کچھ وہاں تھا ہی نہیں ایسی ہی حالت تمہاری ہوگی اس وقت انتن غصہ ان کا غصہ اس سائل تم جھاک کے معنی دھو گے جس کی کوئی قیمت نہیں دیکھنے میں بہت بڑی ہوتی ہے آپ کبھی سمندر گئے ہیں بینگور والوں کو سمندر خریب نہیں پڑتا پھر بھی تو سمندر تو دیکھا ہوگا پچھروں میں دیکھا ہوگا چلی نہیں آئے ہیں تو بہت بڑا سمندر ہے ہمارے پاس تو دنیا کا نمبر دو والا سمندر ہے کبھی آ کے بھی دیکھ لینا اس کا ساحل اور اس کا جو موج ہے نا وہ دنیا کے نمبر دو میں آتا ہے بعض سمندر وہ ہیں جو خاموش ہوتے ہیں لیکن بعض سمندر جو ہیں وہ خاموش نہیں ہوتے ان کے اندر موجیں ہوتی ہیں اسے عام طور پر اردو زبان میں لوٹ بولتی ہیں تو یہ موجوں والے سمندر میں سب سے بڑا سمندر ہے چنین کا آپ کبھی آ کے اس کا نظارہ کریں کہ ایک موج جو پیچر سے اٹھتی ہے نا اور جیسے ہی وہ سامنے آنا شروع ہوتی ہے پوری دریا یوں لگے گی آپ کو کہ سفیدی چھا گئی جو سامنے میں اس کا جو کف ہوتا ہے جھاگ ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری دریا کا پانی کہیں غیب ہو گیا جو صرف دکھ رہا ہے وہ جھاگ ہے اور وہ بالکل ایک سفیدی کی طرح ہوتا ہے لیکن دریا کی وہ جو موج سیدھے آ کے ساحل سے تکرا کے ختم ہوتی ہے تو آنے آن بلکہ سکن کے ہزارویں حصے میں وہ پوری ہے کہ پورا سفیدی اور جھاگ کہاں غائب ہوتا ہے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے وہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ تمہاری حالت جھاگ کے مانے لگے صرف دکھنے میں تو بہت بڑی جماعت ہے گویا کہ تم ہی تم ہو لیکن حیثیت کے اعتبار سے ایسے کہ آنے واحد میں تمہیں کوئی گلڈوزر چلا دے اور اوپر سے تمہیں کہیں نیستو نابود کر دے یا وہ نیچے سے کہیں تمہیں پورا پورا کہیں خطل غارت گری کر دے تو آن کی آن میں بستی کی بستی مٹ جائے صبح صویرے مسلمانوں کو دم مارنے کے بھی مجال نہ ہو کہ یہاں ایک بستی تھی نا وہ کیا ہوا پوچھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہیں ہمیں بھی اندر لے کے جا کے بن نہ کر دیں کتنے واقعات ہیں جو ہمارے بالکل سامنے ہو رہے ہیں کون پوچھاں بلکہ دن دھاڑے اگر کسی کو دہشت گرزی کا ٹھپا لگ جائے تو اس سے ملنا جھلنا جگری دوز بھی چھوڑ دیتا ہے کہہ رہے بھائی کل رات اعلان ہو گیا نیوز میں تیرے بارے میں مجھے ملنا بھی نہیں ہے کہیں میں بھی اندر پکڑانا جاؤ تو یہ بات جو ہے جھاک کے مانند ہو جائیں گے کوئی حیثیت نہیں ہوگی چھپن ممالک کے ہوتے ہوئے آج دنیا کی سیاست و حکمرانی میں یہی حال ہے اب آخر میں اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یہ کیوں ہوگا اصل میں ہم کم بھی نہیں ہوں گے پھر ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی آخر کیوں ہوگا ایسا ہمارے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیماری ہوگی جس کا نام وہن ہے جو تمہارے اندر داخل ہو جائے گی صحابہ نے کہا کہ ملوہن یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے فرمایا کہ حب الدنیا و تراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اس کا نام اس بیماری کا نام وہن ہے جو تمہارے اندر داخل ہو چکے ہوگی جو یہ اس کی طرح تمہارے لیے کیا ہے کام کرے گی اور تمہیں تھوکلا کر کے رکھ دے گی یہی وہ چیز تھی جو عالمی سیاست میں انہوں نے چھوڑا مسلمانوں کے نام کے حکمرانوں کو جن کے اندر نہ اسلامی غیرت ہمیں نظر آئے گی نہ اسلام پسندی نظر آئے گی نہ کچھ سوائے اس کے کہ دنیا کی محبت و عیش و آرام کے اور ہمیں جھاک کے ماند بنا کے رکھے ہوئے ہیں عالمی سیاست میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے اس بات کے لیے مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے دلائل آپ خود ہر روز نیوز میں پڑھتے ہیں ہمارے لیے کوئی ایسا ایک بھی نہیں ہے جو آواز اٹھا ہے اور کہے کہ کیا کر رہے ہوں مسلمانوں کے ساتھ جبکہ فوج نمبر دو پہ آتی ہے مصر کی دولت کے حساب سے نمبر ایک پہ آنے والے کنٹریز مسلمانوں کے جہاز فلائٹ جدید ٹیکنالوجی کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس پھر یہ زلط کیوں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بدنامی ہو تو بدنامی ہو اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ احساس یہ بھی مر گیا کہ ہم ایک انٹرنیشنل قوم ہیں ہماری مذہبی کتاب انٹرنیشنل ہے ہمارا رسول انٹرنیشنل ہے بھولی گئے اس کو اور ہم نے وہ تکڑیوں میں بٹھ کے کام شروع کیا جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے اور ہمارے خلاف جتنی ساتھشیں ہو رہی ہیں وہ پوری انٹرنیشنل ہیں اور ہم نیشنل بن کے رہ گئے ہیں بلکہ نیشنل بھی نہیں اس سے بھی کم دائرے میں ہم کہیں بڑے خوش ہیں بلکہ ہماری پوری ساتھشن جو ہو رہی ہیں وہ انٹرنیشنل ہو رہی ہیں ان کو ختم کیسے کرنا ہے اور اس معاملے میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تمہارے ہی گھر میں تمہارے بیوی تمہارے ہی گھر میں تمہارے بچے ان کے ہو رہے ہیں اور تمہیں پتا بھی نہیں ہے وہ اپنا پیغام سنا جائے جا رہے ہیں حتیٰ کہ گیمز میں بھی وہ اپنا ہی پیغام سناتے ہیں بچوں بنائے ہوئے سب ان کے ہیں تم سمجھتے ہو کہ میں پاڑ رہا ہوں میں تربیت دے رہا ہوں اٹھارہ سال بعد مغنیس سال بعد جب بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ میں ہندو کے ساتھ بھاگ جاؤں تمہیں معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت کچھ نہیں انگریز تربیت کر رہا تھا بھی اس سالوں سے ابھی کب تک سنا ہے اور اس حالت پہ اگر ہم نہ سوچیں نہ اٹھیں یاد رکھو یہ وہ آخری کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کوئی موت کے موں میں جانے والا ہچکیوں پہ ہے اور اسی طرح سانس کی تنگی میں آ جاتا ہے پھر اس کو ان کیا کہتے ہیں بھائی وہ سانس لینے کے لیے جو وینٹی لیٹر رکھ کے سانس دے کے آگے چلاو تو کچھ سانس آئے گی نہیں تو وہ بھی چلی جائے گی یہ وینٹی لیٹر کے مقام پر ہی ہم پہنچے ہوئے ہیں ابھی بھی ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر تو کیا ہے کوئی چیز ہمیں اس بغبادی سے نہیں بچا سکتی ان لائے کہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر میں کچھ اور ہی رکھاؤ اور مہدی کا وقت خریب آ چکا ہو اللہ تبارک و تعالی انتظام اوپر لے لے یہ اور بات ہے لیکن آثار اس آئی سی ایس سے جو کہ ہم اپنے طور پر کانے رہ چکے ہیں یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو بنی اسرائیل کو پیش آئی اور انہوں نے غلط قدم اٹھایا آپ کو معلوم ہے نا ایک زمانے میں وہ بھی دراصل پورے پورے کیا ہیں دنیا کے حاکم تھے اللہ کے معبوب تھے ان کی حکمرانی تھی لیکن اللہ نے جب وہ لوگ نافرمان ہوئے تو کیسے یہی تکڑیوں میں بٹھ کر ایک اسرائیل ایک دوسرے اسرائیل ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ ہو رہوکے برباد ہوئے چھوچے چھوٹے مسائل پر برباد ہوئے یہی کے بربادی آگے گئی عیسائیوں میں تو یہی بھی یہی مسئلے میں برباد ہوئے جو امہات المسائل کہہ سکتے ہیں جن کے اہم مسئلے ہیں اس پر تو گفتگو نہیں کرتے چھوٹے مسائل کو پگڑ کے رات دن لگے ہوئے ہیں سارے سارے اونٹوں کو نگل جاتے ہیں لیکن مچھر چھان کے پیتے ہیں یہ حالت ان قوموں کو اس وقت آتی ہے جب وہ اصل بنیادوں سے ہٹ جاتی ہے ہمارے پاس اس کے کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس پر کوئی سوچ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی طاقتور ممالک پیچھ رہنے کے باوجود بھی کوئی زبان حلانے کے قابل نہیں کوئی کچھ کہنے کے قابل نہیں یہ بے موت کے جو مارے جا رہے ہیں اس کا کوئی ریمیڈی ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ اسلام نامکمل مذہب ہے تکمیل دین نہیں ہوئی وعدہ نہیں ہوا چار جگہ وعدہ ہوا ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیظہرہو على الدین کلی کہ یہ پورا دین غالب ہو کر رہے گا ولو کریہ المشرکون مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو ولو کریہ الكافرون کافروں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو یہ ہو کر رہنا ہے لیکن جو آج کی سیاست ہمیں نظر آتی ہے انٹرنیشنل طور پر بلکل خاموش گویا کہ کوئی پرندہ ہے بلکہ اس سے بھی بتر پرندوں کو بھی کوئی بارتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں مارا ہے ہن اس کو پوچھنے والا بھی کوئی ہے نہیں ہمارے ہاں کچھ بھی کر لو مسلمانوں کے ساتھ فری ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہے تو کیا ہے جی روتے پلاتے ساری کہتے مافیاں تلافیاں کرتے اگیڑڑ کی زندگی گزارتے ہوئے ہم خوش ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے سوچنا چاہیے نا سوچو کہیں وہ بیماری ہمیں بھی نہیں لگ گئی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اب آئیے آخری دو باتیں کہہ دیتا ہوں بس یہ پورے میرے ایک گھنٹے کا خلاصہ رہے گا عالمی سیاست میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے یہ مت سوچئے کہ ہمارے ممالک ہیں یہ مت سوچئے کہ فلاہ ہیں کوئی اسلام پر سپورٹ کرنے کے لیے صحیح اسلامی حکمرہ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے پہلے تو ہوگا کیا عالمی سطح پر کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں بالکل خامشی ہے برف جیسی کوئی چیز ہے جو منجمیت کر دی ہے ان لوگوں کو یا کچھ یہاں کہیں کوئی استحریک ہے تو وہ کوئی حکومت کی نہیں ہے عوام کے جذبات ہیں جو کہ ہو رہے ہیں اس سے مکمل طور پر مایوسی کہیں کچھ کام ہو رہا ہے تو الٹھے ہو رہا ہے جو کہ انہی کے بکاؤ ہوئے لوگ ہیں یا انہی کے پالے ہوئے کتے ہیں جو کر رہے ہیں اس بحیثیت سے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے خاص کر اہل الحدیث لوگوں کو کہ اب یہ باتیں اختلافی چھوٹے موٹے مسائل کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہیں یہ ایک انٹرنیشنل طور پر گائیڈ کرنے والی قوم ہے مسلمانوں میں جو کہ اگر عقیدے کے ساتھ اس کو لے کے اٹھے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے بھی دیکھا زماناتوں کا مطالعہ کی میں ستھی باتیں نہیں کرتا ہوں اللہ کے لئے میری بات کو ستھی نہ لیں اوپری نہ لیں میری عمر گیارہ سال تھی بلکہ دس سال تھی جب میں مزرسہ گیا حفظ کرنے کے لئے تیرہ سال آیا تھا تیرہ سال سے تقریباً تین تیس کے اوپر کہو چکا ہوں میں نے ہر جماعت کو دیکھا ہے پڑا ہے ستھی باتیں نہیں کر رہا میں نے پڑا ہے جو جو جماعتیں آج ہیں جن کے اندر کچھ تحریکیں ہیں کچھ ولولہ ہے کچھ جذبہ ہے ان کے پاس نہ عقیدہ ہے نہ منحج ہے تو ان کے ساتھ جا کے کچھ کامیابی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے ہم نے بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے ایک ہی وہ جماعتیں جن کے پاس منحج ہے طریقہ ہے یہ بات میں بڑے کھل کے کہہ رہا ہوں یہ شاید میری زندگی میں پہلی مطالعہ کہہ رہا ہوں ایک ہے وہ جماعت جن کے پاس منحج ہے اور عقیدہ آئے حفصوص کا مقام یہ ہے کہ ان کے پاس تحریک نہیں اگر یہ منحج اور یہ عقیدے پر تحریک والے بن جائیں اور مسائل کو چھوڑ کر آپ اس کے اصل لوازمات و بنیادوں پر اٹھیں پھر اس کو کوئی باطل کی طاقت نہ ٹکرا سکتی ہے نہ ٹکر کھانے کے بعد باقی رہ سکتی ہے یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں لکے رسول نے کہا کہ یہ وہ ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جس کو کوئی جماعت نست و نابود نہ کر سکے گی وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے جو عقیدہ و منحج والی ہے لیکن اس کو شیطان نے جو مغالطہ دیا ہے بہت بڑا وہ کیا تم توحید والے ہو اپنی منمانی کرتے ہو جیسے بھی جاؤ گے جنت چلے جاؤ گے نا جی وہ تو تمہارے غراست میں مل ہی چکی ہے نا تو عمل میں تھنڈے ہو گئے آپس کی لڑائیاں ہو گئی ہمارے اندر عہدے ذاتی طور پر سمجھنے لگے اور کوئی دنیا کے پیچھے کوئی عہدے کے پیچھے کوئی اپنی لوازمات کے پیچھے کوئی اپنے منمانی کے پیچھے چل رہا ہے وہ مومی طور پر وہ احساس چلا گیا جس احساس کو ہمارے اسلاف نے جگایا تھا اور اس حیثیت سے اس اہل الحدیث جماعت کو آگے بڑھایا تھا اب پھر یہ دو باتیں ہو گئی کہ عالمی انٹرنیشنل طور پر کوئی مقام نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے دوسرا اب اس مقام پر پانے کے لیے ایک ہی واہی جماعت عقید و منح جوالی وہ یہ ہے جس میں تحریک ہونی چاہیے اٹھو یہ سب سے اہم پائنٹ ہے دو باتیں اب دوسری دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیچی یہ دو باتیں وہ اہم ہیں عوام کے لحاظ سے خاص کر کہ ایک یہ کہ اپنا تنمندھن لگاؤ دنکے کی چوٹ پر علیل اعلان توحید کو اپناتے ہوئے اور اہل الحدیث کو جماعتی اور مسلقی تعصف سے بالاتر ہو کر کہو کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ تمام مسلمان متفق و متحد ہونا ہے اس پہ لگاؤ اپنی زندگی بازلے کہ اہل حدیث ہو کے بھی اپنے کو اہل حدیث بولنے سے ڈرتے ہیں اپنے آپ کو نہ چھپاؤ دنکے کی چوٹ پر ظاہر کرو اور بتاؤ کہ اس کو غیر طور پر یا غیر طوری اور برائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو وہ ان کی ذاتی برائی ہے لیکن یہی اصلاف تھے جی اسی پر قائم تھے ابو بکر اہل الحدیث تھے عمر اہل الحدیث تھے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیث تھے امام تھے وہ تو اس حیثیت سے لوگوں کو توحید کی دعوت میں اصل کام ہے میرے دوستو جس میں اپنے آپ کو فنا کر دو مسمار کر دو یہ چیز ہے اصل دعوت دوسرے چھوٹے مسائل سب ایک طرف اللہ نے خلافت دینے کا ایک ہی وعدہ کیا فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بیشیہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو شرک کو ہٹانے مٹانے کے لئے تنمندھن لگاؤ کچھ نہ کر کے برماں میں مظلوم مسلمان کیا کچھ مار کھا کے نیستو نابود ہو رہے ہیں اور تم توحید کے کام کرتے ہوئے گردن کٹ جائے تو قوم سے مزائق ہے تم توحید کا کام بھی نہ کرو تبھی بھی گردن کٹ نہیں ہے اللہ کی توحید کا کام کرتے ہوئے کٹ جاؤ تو تحادت ہے برنے کی ضرورت نہیں ہے خالصت اللی وجہ کریم اس پیغام کو پھیلانے کے لئے تنمندھن لگاؤ کہ ایک مسلک بھی ایک مذہب بھی ایک چند لوگوں کا بھی چند سٹیز کا بھی چند مقام کا بھی چند قوموں کا بھی نام نہیں ہے یہ کسی کی وراثت نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہمارے ساتھ آئے گا تو یہ الہدیس ہوگا یہ کسی خاندان کی وراثت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے اور اس کی اطاعت توحید سے قائم ہوتی ہے تو یہ لے جاؤ اندر سب ملکے متفقہ متحدہ اس کام پہ رہو ہمیں شرک کو مٹانا ہے توحید کو جاگر کرنا ہے نمبر دو دوسرا کام کرنے کا یہ ہے آپ سے اختلافات ختم کرو جو ایک ہونا تھا جو ایک رہ کے سب کو نمونہ بنانا تھا وہی توڑوں میں کٹ گئے تو پھر ایک کون ہوگا جب باڑ ہی فصل کھانے لگے تو فصل کو کون بچائے گا ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہمیں لٹیروں سے کوئی گلہ نہیں ہمیں ڈاکوں سے کوئی گلہ نہیں ہمیں گلہ ہے تو اپنوں سے گلہ ہے ہاں اپنوں نے ہی اپنوں کو لوٹا اپنوں نے ہی اپنوں کو توڑا اپنوں نے ہی اپنوں کے دشمن بن گئے تو پھر جو سب کو مقام دینے والے نمونہ دینے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے ہمیں رہبروں سے سوال ہے جو رہبر بنے ہیں وہی رہزن بن گئے تو پھر کس کے پیچھے جائے گی امت بڑے کڑوے الفاظ ہیں لیکن میں دل سے ہوں میں دل سے اہل الحدیث کو مجھے کہنے میں کوئی باق نہیں کوئی غلط الزام لگائے لگائے کوئی صحیح بات سننے کی کوشش کرے کرے ہی نہیں اس سے کوئی فرق نہیں یہ دو باتیں سمجھنا اور یہ دو کام پہ لگ جانا اصل میرا پیغام ہے کہ مسلمانوں کا آج کوئی مقام عالمی سیاست پر نہیں ہے اس بات کا علانیہ نشان ہے کہ کل کی دنیا متفق ہو کہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ بم بھی گرا دے میزائل بھی چھوڑ دے تو یاد رکھو پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حقیقی بات یہی ہے بس اللہ نے روکا ہوا ہے ورنہ تو تب بھی کوئی اٹھ کے پوچھنے والا نہیں ہوگا اور عالمی سازشیں یہی ہو رہی ہیں ان کو اور ہم تو مسلمان صرف چھوٹے مسائل میں بیٹھے جھڑا کر رہے ہیں فتوے لگا رہے ہیں یہ کس کی جماعت وہ کس کی جماعت یہ کہاں سے آگایا وہ کہاں سے آگایا یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی میں زندگی گزار کے چلے گئے اپنوں بائروں میں سے کتنے لوگوں کو اپنا نہیں بنایا جس نے اپنوں نے اپنوں کو غیر بنا دیا تو مسلمانوں یہ چھوٹی سی مجلی سے لیکن پتہ نہیں کس کی دل میں باٹ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کام لے لے یہ بات یہ نہیں کہ میں ہی کہوں میں ہی کام کروں کہ ہو سکتا ہے اللہ کسی کے دل کو بنا دے کام ہو جائے بس ہم تو چھوٹے لوگ ہیں اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے یہی بہت بڑی بات ہے اللہ ہمارے بولنے کو قبول کر لے ہمارے بیٹھنوں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے دے کہ کچھ بولنا ہے اور لوگوں کو سمجھ دے دے کہ وہ سمجھ لیں یہی بہت ہے لیکن بہت سے اللہ والے ہو سکتے ہیں اس میں بیٹھنے والوں میں اللہ ان سے کام لے لے بہت بڑا ہمیں تو پیغام پہنچانا ہے تو وہ ہم نے پہنچا دیا دیانتداری کے ساتھ کہ آپ لوگ ان کاموں پہ توجہ دیں عالمی سیاست کو اپنے نظر میں رکھیں سوچیں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا آپ کا ہونا برداشت کریں آپ ہیں دنیا میں ایسے نہ جیئیں کہ آپ نہ ہیں وہاں ہو رہا ہے بھائیو اس سے ہم نہ کیا لینا دینا نہیں پڑوسی کو آگ لگی تو تمہیں بھی آگ لگی گی ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن لگے گی تمہیں بھی تو یہ آگ ہم کو بھی کھائے گی چھوٹے سے ہی سہی لیکن ان باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ دے اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو حدین کا کام کرنے والے ہیں ان میں سے ہم سب کے ناموں کو لکھ لے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے سہت و آفیت کے ساتھ اس کے دین میں لگا رہنے کی توفیق دے جب دنیا سے بلالے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم سب کو بلالے حَذَا وَبِ اللَّهِ التوفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسْألُ اللہ لِبَ لَكُمْ وَلِسَائِلِ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنتَ اسْتَغْفِرُكَ بَاتُوبِ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبركاتہ